رمضان 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 محفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بلیس فرائیڈے رمضان ٹرانسپیشن میں ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعت المبارک ہے اور آج رمضان کا الودائی جمعہ ہے بس رمضان ہم سے رخصت ہی ہوا جاتا ہے وہ رمضان جس کے آنے کا پورا سال انتظار رہتا ہے وہ لمحے وہ ساتھیں جن کا نفع ہشید کرنے کے لیے ایک مومن بیچین رہتا ہے وہ کب آیا اور اب وہ جانے کے لیے منتظر ہے ہم اللہ رب العصر سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں کی گئی عبادات کو قبول فرمائیں اور جو باقی چند دن رہ گئے ہیں اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ آج کے دن بھی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ رمضان فرانس میشن میں جو کہ الحمدللہ پیغام ٹی وی کے توسط سے آپ اپنے گھروں پر اپنے ٹیلی ویجنز پر اپنے فون پر اپنے آئی پیڈ پر گو کہ آپ کہیں بھی موجود ہیں ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پورٹل کے تھو کسی بھی براوزر کے تھو پیغام ٹی وی کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کر یا یوٹیوب پر لائب یا فیس بک پر لائب الحمدللہ آج اب کہیں بھی بیٹھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس ٹرانس میشن کا سلسلہ افطار تک جاری رہے گا جیسا کہ آپ جانتی ہیں ہمارے خصوصی مہمان ہوتی ہیں استازہ نکتہ آشمی صاحبہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر لیں گی اور پھر اور بہت سے مہمان آج کے دن پر ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کو رخصت کیسے کرنا ہے اس پر بات کر سکیں اور انشاءاللہ عید ہم نے کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے تو مجھے اللہ تعالی سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا پروگرام بھی پچھلے پروگرامز کی طرح بہت سارے لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہوگا آج ہماری سٹوڈیوز میں دو مہمان جو پہنچ چکے ہیں الحمدللہ پہلے ہم ان کی جانب چلیں گے سب سے پہلے آج تلاوت کی سعادت حاصل کریں گی علشبہ کاشف صاحبہ اور اسی طرح سے نات کے لیے ہمارے پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں کشف رمضان تو سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں تلاوت قرآن سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمان الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك غبنا وإليك المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت غبنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا غبنا ولا تحمل علينا إسر كما حملته كما حملته على الذین من قبلنا غبنا ولا تحمل اللہ ما لا توقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا آت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزاكم الله خیر جزاكم الله خیر اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے بہت شکریہ بیٹا آپ کا إنشاءاللہ اب ہم نات کی طرف چلیں گے اور إنشاءاللہ کشف رمضان صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں إنشاءاللہ نات سنائیں گی بہت شکریہ 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 جزاكم الله خیر شکریہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور دل کے جذبات یقین فرق ہو گئے الحمدلاللہ بس رمضان کے آخری چند دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان چند دنوں سے بھی بھرپور فائدہ اُٹھا سکیں اور اپنا نام ان لوگوں میں شامل کروا سکیں اللہ رب العزت کے ہاں جن کو اس رمضان جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ کہ ہمیں ایسے عمال کرنے کی توفیق تھی اور آج کی نشستیں بھی انشاءاللہ ہمیں اس میں ہلپ کریں گی ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد استازہ نکتہ آشمی صاحبہ اور ہمارے اور محسوس مہمان ہمیں جوائن کریں گے تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر پروگرام میں ایک پر پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں بلیکس فرائیڈے سپیشل افتار ٹرانسمیشن الحمدللہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں جوائن کر چکی ہیں اسازہ نکتہ آشمی صاحبہ اور ہماری ایک اور محسوس مہمان جن کا بھی ہم تعریف کروائیں گے الحمدللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسازہ نکتہ آشمی صاحبہ اس پروگرام کی مستقل مہمان ہے جو ہمیں بہت سے حوالوں سے گائیڈنس دے رہی ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ اسازہ نکتہ آشمی صاحبہ کے اباؤ اجتاد کا تعلق عرب سے ہے اور وہ ہجرت کر کے پاکستان اسی سلسلے میں آئے اور اسازہ نکتہ آشمی صاحبہ اور ان کے والدین کی گراہ قدر قدمات ہیں اسلام کے حوالے سے اور پھر اسازہ صاحبہ نے الحمدللہ عورتوں کی فیلڈ پر خصوصی کام کرنا شروع کیا نائنٹین نائنٹی سکس میں اننور انٹرناشنل کی بنیاد رکھی جو کہ ایک مستند ادارے کے طور پر دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور پورے ملک میں جانا جاتا ہے بچیوں کے لیے اب تو سکولز کی شکل میں کالیجز کی شکل میں کنٹیمپری ایڈوکیشن کی طرف یہ ادارہ اپنا بڑا موثر کردار ادا کر رہا ہے اسازہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کی تشریف آبی کا جزاکلو خیر آپ کی اکفہ پھر وقت دینے کا ہمارے ساتھ آج پروگرام میں بہت خاص مہمان ڈاکٹر چہلا جعوید اکرم صاحبہ نے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ مجھے ان کا تعرف کرواتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے she is an inspiring personality due to her diversified qualifications and professional attitudes ڈاکٹر صاحبہ pioneer ہے in private medical hospitals CEO ہے اکرم medical complex کی جو کہ 1985 میں جس کی بنیاد رکھی گئی women empowerment پہ ڈاکٹر صاحبہ کا بہت کام ہے founding member ہیں women chamber of commerce lahore کی CEO ہیں اکرم medical complex کی CEO ہیں ڈان ویلی pharmaceuticals کی اور first women vice president fp cci انشاءاللہ ایک دفعہ آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ وقت دینے کا اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ آپ کی تجربات سے بھی آنا چاہتی ہوں اس وقت پر کیا خصوصی کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے جب کبھی رمضان کی بات آتی ہے ویسے تو زندگی کے کسی بھی معاملے کی بات آئے تو ایک مسلمان کچھ چاہیے کہ وہ پلٹ کر دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمارے لیے رہنما بھیجے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان دنوں میں کیا کرتے تھے تو آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے سعید آئیشہ کہتی ہیں کہ آپ آخری عشرے میں کمر قس لیتے تھے خود بھی جاگتے تھے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آپ کی خصوصی سرگرمی اعتقاف تھی یعنی سب لوگوں سے کٹ آف ہوکے مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر دعاوں اور قرآن کی تلاوت قیام اللہ علیہ کے لیے آپ مسجد میں قیام پذیر ہوتے تھے اعتقاف بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز کیونکہ اس میں انسان کو اپنا احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے زندگی میں کیا 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 کھویا کیا پایا اب کیا کرنا ہے عبادت کے دوران انسان اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے اور آئندہ کے لیے پلاننگ بھی کرتا ہے الحمدللہ اعتقاف کے علاوہ یعنی اس عشرے میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو تو وہ لوگ جو اعتقاف نہیں بھی بیٹھتے ان کے لیے بھی یہ پانچ راتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں ان راتوں میں قیام اللیل کرنا ان راتوں میں قرآن کی مجالس میں شرکت کرنا ان راتوں میں دعائیں کرنا تلاوت کرنا ان راتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کو قسرت سے یاد کرنا اور استغفار کرنا اور استغفار ہر شخص نہیں کر سکتا اور مسلسل اس کا سسلہ جاری نہیں رکھ سکتا جب تک انسان اپنے گناہوں اپنی غلطیوں اپنی خطاہوں کو کھوجے نہیں اور یعنی آپ اپنا احتساب کرتے تو آپ کو پتا لگتا ہے فلان وقت میں یہ غلطی ہوئی فلان وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں یہ کمی کی یا انسانوں کے حقوق میں یہ کمی کی تو یوں یعنی کہ سلف انیلیسس سے انسان یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اس سے معذرت کرے اس سے استغفار کرے تو یہ دن برکت والے راتیں مغفرت والی اللہ سبحانہ وتعالی نے موقع دیا ہر رات ہی اس عشرے کی بہت قیمتی ہے اور خاص طور پر تاک راتیں جیسے ابھی کل ستائیسویں کی رات ہے الحمدللہ رب العالمین اور ستائیسویں کی رات ان ساری راتوں میں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی چار کی اہمیت نہیں ہے یہ نزول قرآن کی راتوں میں سے ان راتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مجھے تو یہ بات بہت ہی انسپائر کرتی ہے لیلت القدر خیرم من الف شہر کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ایک رات ہے چند گھنٹیں ہیں لیکن اس کی ویلیو کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا بڑھا دی اور ہزار مہینوں سے بہتر ہزار مہینوں سے بہتر تو اس وجہ سے اس رات میں خود بھی بچوں کو بھی بڑھوں کو بھی سب کو مل کے کوشش کرنے چاہئے دوسری چیز جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے وہ فرشتوں کا نزول ہے کہ فرشتیں زمین کی طرف آتے ہیں آپ سوچیں دعائیں کرتے ہیں تو وہ اوپر کو اٹھتی ہیں ہمارے نیک عامال اوپر کی طرف جاتے ہیں اور وہ جو کبھی خطائیں نہیں کرتے وہ زمین کی طرف آتے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی سرگرمی ہوئی تھی اور ایک ایسا معاملہ ہوا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بڑی رحمت قرآن مجید اس مہینے میں اس رات میں نازل ہوا تو فرشتیں اترتے ہی چلے آتے ہیں حتہ کے زمین پر کنکریوں کے برابر اس سے بھی زیادہ فرشتیں جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اور نیچرلی جب وہ ہی کٹھے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے لئے بھی بہت بڑا راستہ ہے کہ وہ بھی سب بھی کٹھے ہو کے عبادت کریں قیام اللیل کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور اپنے آپ کو حاضر کریں دعائیں کریں اور یہ وقت کٹھا بتائیں یعنی کوئی وقت ہوتا ہے نا تنہائی کا اور کوئی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کے لئے وہ رانقیں ہیں اور وہ سب کچھ اثر انداز بھی ہوتا ہے مدل کی کیفیت بھی بدلتی ہے راک صاحب آپ کی بہت مصروف روٹین ہوتی ہے آپ ماشاءاللہ اتنی فیلڈز میں کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں آپ رمضان کیسا گزارتی ہیں میں نے آپ کو دیکھا آپ ہمیشہ دین کے ساتھ بھی بابستہ رہنے کی کوشش کرتی ہیں ایسی محافل میں بھی پہنچتی ہیں کس طرح سے منیج کرتی ہیں آپ کا رمضان کیسا ہوتا ہے فائضہ جی ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنی زبدرست میں فیر میں بلایا ہے میں اشکا بھی کہاں ہوں اور اس میں روٹین بلکہ صحیح بات ہے کہ روٹین بہت ہی سخت ہے لیکن اس میں جو سیکرفائز ہوتی ہے آپ کی نیند ہوتی ہے آپ کی نیند اتنی شورٹ آج میں ہو جاتی ہے مجھے تو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ سونے پہ کٹ کرو اور پھر آپ اس کو آگے لے کے چلو پھر ہمارے جو بزنسز ہیں جتنے بھی اس میں جو ہمارے دفاتر ہیں وہ ہم جلدی صبح سٹارٹ کر لیتے ہیں تو وہ ایک اور ایک پرابلم بھی ہے بلسنگ بھی ہے بلسنگ ہمارے ورکرز کے لیے پرابلم ہمارے لیس لیے بن جاتی ہے کہ نین سیکریفائز اس لیے زیادہ کرنی پڑتی ہے آٹھ بجے تو ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں جمعہ کو سات بجے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اچھا لیکن ہم جلدی بند کر دیتے ہیں ہم دو بجے تاکہ ہمارے ساتھ سٹاف کو پھر اگلی ایک سلوٹ مل جاتی ہے اس طرح ہم ایک سلوٹ چلاتے ہیں رمضان میں کیا کہ سٹاف بھی اس کو پولی جسٹیفکیشن کر سکے رمضان کو جو کرنا چاہتے ہیں جو بہت بڑی نیکی ہے ہم تو ان کو سہولت دیں آگے ان کے نصیب کے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں ہم ان کو پورا ٹائم دیتے ہیں دو بجے بھی کلوز ڈاؤن صحیح تو وہ پھر ایکٹیویٹیز آپ کو پتہ بہت کنسنٹریٹیڈ ہو جاتی ہیں تو ایک ہم نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے پھر یہ ہے کہ جو میرے لئے بہت بڑی مصروفیت ہو جاتی ہے وہ ہے سکاة کی کلکولیشن اچھا ماشاءاللہ وہ ہم نے رمضان ہی رکھا ہوئے اپنے لئے ڈیٹ وہ تاریخ اپنے لئے فکس کرنے ہوتی ہے تو میں نے رمضان ہونے رکھی تو اس میں میں نے اپنے بچوں کو سب کے کلکولیٹ کرنا ان کے بہت بڑا کام ہو جاتا ہے بہت بڑا حساب بنوانا نساب ان کا بنوانا صحیح تو وہ ایک میرا انٹریسٹ بھی ہے اور میں کوشش کرتی بچے بھی میرے سے سیکھیں سب بچوں کا وہ ایک الگ آفیس لگا ہوتا ہے وہ ہم دو بجے کے بعد کرتے ہیں اچھا بچے کہ آپ جتنی بیزی رہتی ہیں آپ سیکنڈ شیف یہ لگا لیتی ہیں یہ کام بہت مشکل ہے بہت بہت ذمہ داری کا کام ہے بلکل پھر اس میں وہ بھی جب آپ اتنا زیادہ آگے ہو کے کام کرتے ہیں اس طرح کا تو بچے پھر سٹارٹ پرسٹنگ یوں بلکل اس پہ یہ ہے آپ جواب ان کو کیا دے رہے ہو آپ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں یہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا یا بیٹی میری کچھ کہتی ہے تو وہ پھر ایک ذمہ داری ہو جاتی فرینڈز بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک ہے کہ you really have to be trained اور ہم اتنا گھبراتی ہوں اسی سے پھر میں اس وقت ان کو فوراں جواب بھی نہیں دیتی پھر میں اس کو سٹڈی کرتی ہوں یا میں بھی لوگوں سے پوچھ کے جواب دیتے ہیں بہت بہت بڑی زمداری ہے اور پھر اس کی جو رہ گئی زکاة ہم پورا سال جسے ہم دے سکتے ہم سپریڈ ڈاوٹ کرتے ہیں پھر جو رہ سکتی ہے ہم ہاری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں ہی اس کو complete کریں تو وہ پھر ایک اتمام ہوتا ہے وہ میرے بچے زیادہ اورفن ہاؤسز میں جانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ وہ ایک ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان کو ویسے دینا نہیں چاہتے ہیں they want to visit and meet them اور رکھ سب آپ کے یہ بات یہ بھی بتاتے کہ بے شک بڑے بچے بھی ہو جائیں ماشاءاللہ آپ بچے مارٹ ہیں جوان ہیں لیکن آپ آج تک یہ فریضہ سر انجام دی رہی کہ انہیں ایڈوکیٹ کر رہی ان کے فرائز کے اوپر یہ کتنی بڑی ذمہ داری اس خوبصورتی کے ساتھ ماباپ اپنے فریضے کے بارے میں بھی جو کہ بہت ساری کمیونٹیز میں گم بھی ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن فریضہ جیسے آپ کتنی پروفیشنل ہیلپ لیتی ہیں تو یہ کام تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ آپ کے لیے اس میں بہت ایس پیدا کر سکتے آپ نے بھی مجھے ہیلپ کیا تھا آپ نے ملوایا تھا تو وہ ان سب سے پھر ہمیں رابطی میں رہتی ہوں بھیجتے سوالات اور بڑے جواب دیتے ہیں یہ نہیں دیفکل بہت ہیلپ ہیلپ تو ہے نا یہ بھی تو ایفرٹ ہوتا ہے آپ نے لکھنا ہے پوچھنا ہے پھر جواب دینا پھر ان کو آگے سے اس نے پوچھا اس کو جواب دینا ہے اتنا آسان مجھے لگتا جیسے آپ ٹیکس کے لئے پورا محنت کرتی ہیں تو زکاة کے لئے اسی طرح سے اسی سٹینڈر بھی میرا مطلب ہے کہ اس میں بھی ایکٹیویٹی یہ کافی امپورٹنٹ ہے بہت ہے بہت میسیج بھی کرنا پھر جواب لینا پھر بانٹنا پھر جس نے پوچھا اس کو بتانا یہ نا ایکٹیویٹی میں انہیں اس سسطے میں رمضان میں واقعی وقت نکال نا شاہی اگر ایک بزنس فرمین ہوگی تو وہ اپنی نسلوں اس حوالے سے پھر نورمی فادرز جہاں پھر انوال ہوتے ہیں تو خود سے زکاة کلکولیشنز کرتے اور دے دیتے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے یہ بہت ضروری ہے میں نے آپ سے یہ موٹیویشن دی ہوئی ہے آپ اس کو ہینڈل کرو کہ ایک ایڈوکیشن بن جائے اب یہ ایڈوکیٹ ہو جائے تو اس میں ایک ریزہ بہت بڑا وہ بھی تو ادا ہو جاتے جو اللہ نے ہمارے پر فرض کیا ہو تو یہ انٹرسٹنگ ہے پھر جیسے بچے میرا یہ مسٹ ہے کہ اچھا دوبارہ جا کے اپنا سارا کچن سکیلز ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے زیورات تو لو اور پھر مجھے بتاؤ پھر اس کے فرمولاز نکالتے ہیں تو یہ سارے ہم نے اپنا سوفٹویئر بنایا ہو ہے اچھا ماشاء اللہ میں اپنے فرنڈز کو بھیجتی رہتی ہوں اس کو کر کے سارا بنائے مطلب بنا وہ مل جاتا ہے یہ مارے آپ نے مجھے کونٹیکس دیئے تھے تو پھر اس کے اوپر یہ سارا الیبریٹ ہو کر پھر اس پر لکھنا ہوتا سارا شاہند ہے جی پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے ہمیشہ بڑی کونشیس رہتی ہیں اور اب رمضان میں جو ہمارے فوڈ پیٹرنز ہوتے ہیں اس پہ ضرور آپ بات کریں افتار میں سارا سال چیزیں نہیں کھاتے نارملی کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب رمضان آئے گی تو پھر ایک پیٹرن چینج ہوگا تو ہماری ہیلتھ کو کس طرح افیکٹ کر رہا ہوتا ہے دیکھیں ہم اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہ لگ جائے یہ بہت بڑا ہمارا ایک پرابلم ہے روز رمضان آتا پیاس سے ہم ڈھرتے ہیں تو ہمارا سارا جو پیٹرن ہوتے ہے اس پہ بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں کھائیں جسے بھوک بھی نہ لگے اور پیاس بھی نہ لگے بھوک لگنا اور پیاس لگنا اس کا ایک جز ہے آپ اس کو فیل کرنا ہے روز ہائی سے لیے لیکن جب اس میں ایفرٹ کرتے تو وہ بہت غلط ہو جاتا ہے پیپل گو ہیوی پراتھا کھانا تاکہ دیر میں ہزم ہوتا ہے تو بھوک نہیں لگے گی اور اس ٹائپ کے بہت زیادہ ڈیری آئیٹم کے اوپر بیس کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں سب ہی ہیں تو ان کا تھوڑا سا وزن بھڑتا بھی ہے اور فائدہ ان کو یہ نہیں ہوتا بہت پیاس اور بھوک تو لگنی ہی اور لگنی چاہیے اور پھر اسی طرح افتار میں بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں ہے کھانے کو تو یہ کوئی ایفیکٹ ایٹم سے ٹیبز بھرے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانے کے باری آتی ہے تو یہ جو سسٹم ہے یہ جیسے 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 کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم بیسن اور میدہ کھاتے ہیں رمضان میں ساتھ مگی بی ہم پورے ساتھ کا کوٹا پورا کر لیتے ہیں بلکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے شوگر بھی شوگر بھی بلکہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ایڈ اپ نہیں کرتی روک سب ہونا کیا چاہیے کس طرح کی چیزیں ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کا بہت سمپل ایک طریقہ بتاؤ کہ ہم تو مسلمان خیر بھی بلیو اندر رمضان لیکن دنیا میں انٹرمیٹر فاسٹنگ چل رہی ہے اب انٹرمیٹر فاسٹنگ is more or less like روزہ اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اگر وہ ہی دیکھ لیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ نورمل ایک اپنا جو بریکفسٹ ہے اس کو سہر بنا لو اور جو نورمل آپ کا ڈینر ہے اس کو آپ افتار کر لو and miss out the لانچ تاکہ آپ کو بھوک فیل ہو اور یہ اپ کا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے تو اگر اب یہ روٹین رکھیں کہ نورمل بریکفسٹ کو اس کو یہ رکھیں there's nothing to do overdo نہیں کرنا چاہیے اور رات کے ڈینر کو رکھو you can add up تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے خجور اور پھل اکھلو and then go for the ڈینر intermittent fasting اور یہ روزہ بہت قریب قریب ہے تو اگر وہ لوگ پوری دنیا اس پر سوایف کر رہی ہے تو ہم مسلمانوں کو تو مسلم بھی کرتے ہیں intermittent وہ بھی فالو کرتے ہیں بہت بڑی تعداد اور وہاں یہ یعنی جو condition mind ہے وہ decondition ہو جاتا ہے نا یہی ہم اس کو بہت زیادہ اپنی مسلم نہیں کر لیتے رمضان کو کہ ہم protective بہت ہو جاتے ہیں ہم یہ نہ ہو جائیں ہمیں بھوک نہ لگے and all this is یہ ہمارے mind میں نہیں ہونا چاہئے we should approach رمضان meals as a normal meal جیسے میں نے اس لئے intermittent fasting کا example دیا کہ دنیا کرتی ہے تو ہمیں کیا مشکل ہے ہم بھی کر سکتے اور جب تک بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرتے تو اس کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتے روح ہے اسی لئے ہے کہ ہم لوگوں کی بھوک برداشت کے بارے میں سوچیں ان کو تو اس کی روحانی aspect پر آپ تھوڑی کہ وہاں یعنی weight loss کے لیے health کے لیے physical health کے لیے جو ہے وہ ایک کوشش ہوتی ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کا spiritual aspect ہے اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو mental capability ہے اور آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو بھی اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی کہ انسان غور فکر کرے سوچے جیسے میں ہوں جیسے میری بھوک ہے دوسروں کی بھوک جیسے میری پیاس دوسروں کی پیاس انسان اپنی ذات کے کوئن سے قید سے نکل کر سوسائیٹی میں دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا تو خود ختم ہوتا ہے تو اخلاقی خوبیاں جو اس سے ریلیونٹ ہے جس کا بھوک سے گہرا تعلق ہے بھوک کو فیل کرنے کی وجہ سے فیل کرنے کی چیز ہے ہاں انٹرمیٹن میں فیل کرنے کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں میں اس لئے ایک سوائیو کرتا بھوک اس نہ ڈیفیکل ہمارا ایڈیٹ سواب ہے ایڈیٹ یہ سب ہے جو ہم کرتے ہیں تو وہ تو اس کی ایڈیٹ ایڈیشن ہیں لیکن جیسے آپ نے فوڈ کی بات کی میں نے کہا فوڈ کوئی ایسا نہیں ہے سکیری تنگ کہ ہمیں نہیں کور کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو ریل اس سینس اس کا فیل کر اور ڈاکس سہت بھی اس سے زیادہ بہتر ہوگی سہت بہتر ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے جس آپ نے سوال کیا ہمارے پر زیادہ تر ان کے لپیڈ پروفائل خراب ہو جاتے ہیں پھر سوڈیم بہت کھاتے نمک اتنا کھا رہے ہوتے ساموسے پر چیز پہ چیز پہ چیز نمک نہیں ڈل لے گا تو کھائی بھی نہیں جاتے تو وہ نمک کے کونٹینٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بلاڈ پیشنز کے پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں میرے میرا ایکسپیرینس میرے کلینک میں بہت ہائی ہو جاتے ہم پانی اتنا تو نہیں پی سکتے اور ہم کھاتے اسی طرح ہی ہیں سب کھا رہے ہوتے ہیں تو یوری کرسید بھی لوگوں کا بہت ایکٹیو ہو جاتے بلکہ یوری کرسید تو میرے پیشنز ہیں ان کو دس بارہ روزے کے پاس شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کو ڈائیٹس بدلنی پڑتی ہیں بیسن بھی تو وہی ہے نا ان ڈالوں سے بنا ہو ہے تو ان کو سمجھا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں اور پھر یہ پرابرمز ہیلتھ میں تینوں چیزیں بہت زیادہ کومنلی افیکٹ ہو جاتی ہے یوری کیسی ری بلائد پیشر ہے اور شگر جیسے آپ نے کہا یس ہم تو شربت سی تو شروع کرتے ہیں اپنا یا ہم دو سوڈا پی رہے ہوتے ہیں یا شربت پی رہے ہوتے ہیں ریڈ شربت ہے وہ تو ٹیبل پر مست ہے اور حالا اسے لگتی ہے اس کے بغیر رمضان تو لگتا ہی نہیں کہ مکمل ہو ہے تو شگر is another big problem تو یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں ہمیں یہ سرمونیل جیس چلیں ایک آد تفاہل لیکن نوٹ اس کے بغیر روزہ ہی نہیں رکھ سکتے روزہ ہمیں سکھاتا بھی یہ ہی ہے روزہ رمضان کے بعد بھی ہم آپ کو تکلیف دیں گے اور ایک سیشن کریں گے کیونکہ بہت ضروری ہے ہیلتھ کیوں پر بات کرنا اور شکر ہے کہ آپ سوسائٹی میں ثوری اویرنس اور زیادہ بڑھتی جاری ہے اور آپ جیسے لوگ تو ما شاءاللہ زبانوں سے یہ کام کر رہے ہیں عید پہ اچانک روٹین بدلتی ہے پھر دوبارہ سے ہم بھو دو میل سے دوبارہ تھری فور میل پہ آجاتے یہ کتنا ہیلتی ہے جیسے ہم بہت سی بات کرتے رہے ہیں استاز کے ساتھ پاڈکاس بھی چلتا رہا 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 رمضان is a month of training یہ آپ کو تبدیل کرنے کے لئے آتا ہے تو ظاہری بات ہمارے فور پیٹرنز بھی اللہ تعالی بدلتے شاید ہماری ہیلتھ کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے بعد اس ہی کو continue رکھ ہے بہت ضروری ہے ہیلتھ کے لئے آپ دیکھیں کوئی بھی سیویلیزیشن دیکھیں اس میں یہ فاسٹنگ ہوتی تھی ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے صحیح آپ دیکھیں جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ سلام پیر کے اور جمعیرات کے روزے بھی رکھتے تھی جو بھی وہ کرتے تھے اس میں کوئی بھلائی ہے بھلائی اس میں وہی ہے نا ہیلتھ سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے بھلائی بلکل آپ اپنے آپ سارا وجہ سے ہوتا 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 ہے نہیں کلین اپ کر لیتے ہو اچھا کا ہے ہی نہیں نا آئیڈیا کہ وہ کریں گے تو ان کو سواب ملے گا ہمیں تو یہ کام کریں کہ اللہ میں اتنے گناہ سواب بھی دیں گے انسینٹیو ساتھ ہے اس لیے یہ ہمیں سمجھنا چاہے کہ جب ہم وہی کام کرتے ہیں جب باقی لوگ کرتے ہمارے انسینٹیو رکھنا ہے اور اس لیے کہ نبی کریم سلام رکھتے تھے تو اس کا انسینٹیو دیکھیں کتنا ہے تو یہ جو انسینٹیو ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں رنگ آفتر انسینٹیو اور یہ ہماری ہلی بہت ہے پہلی کہ یہ ہوتا ہے لیکن ہمارا اسلام ایسا ہے یہ چیزیں ہوتی ہمیں سواب بھی ساتھ ملتا ہے تو یہ ایڈیٹ بینیفٹ جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے for the health washing out ہوتا ہے نا یہ آپ جیسے کہتے ہیں detoxification in a way yes that's the right word detoxify کر لیتے ہیں اگر ہم اس روزے رکھیں اب آپ نے عید کی بات کی اب اید کا دن اگر ایک دن ہے اس میں would like to reserve my comments because it's a celebration تو اس میں کچھ نہیں کہوں گی لوگ کہیں گے اتنی زیادہ پبنیا لگا دی ہیں so it's a tehuar I mean enjoy the way you want to لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرے دن روزے پھر شروع یہ this is the idea behind کہ آپ celebrate کرو لیکن آپ میانہ روی رکھو میانہ روی جو ہمیں کھایا گیا اسلام میں اگر ہم عید کو تیلی ایک celebration day رکھ لیں لیکن عدد تو ہمیں میانہ روی رکھ نہیں چاہی اور آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ over ڈو بھی 36 hours of eating یہ زیادہ ہی heavy ہو جاتے ہیں on your body so لوگ بیمار ہوتے ہیں لوگ upset بھی ہوتے ہیں تمیز بھی upset ہوتے ہیں ان کو problems آجاتی ہیں گلے خراب ہو جاتے ہیں بلکہ eat celebration کو enjoy کرنے کی بھی کئے لوگ اس قابل نہیں رہتے ہوتے ہیں مار ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ زیادتی تو کسی جگہ پہ رکمینڈ نہیں ہے لیکن جیسے میں نے کہا enjoy کریں جس آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن خود کے ساتھ زیادتی مت کریں اور میان روی رکھیں اور اس کے بعد جلدی سے جلدی واپس آنے کی کوشش کریں جو آپ کی روٹین کو تنگ نہیں کرتی ایسے آپ نے کہا کہ دو ہیں اور پھر تین پر آجاتے ہیں عید کے اور عید کے بعد میان روی میں رکھیں گے تو it's fine it's not a problem آپ اتنا کھاؤ بھوک رکھ کھاؤ اور تینوں وقت میں کھاؤ there should not be a problem that's ہماری routine بھی ہے صحیح کتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے جس جس تہاں سے ہمیں عبادات اور یہ چیزوں کے حکم دیا اور ہماری health کے لئے کتنا necessary ہے ہلتھ کے حالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم صرف جسمانی وجود تو نہیں رکھتے اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور روح بھی دی ہے تو یہ تینوں کی health کے لئے at the same time یعنی ایک روزہ ہے اور ایک روزہ جو ہے وہ تینوں طرف براؤگر تینوں کے connection build up کرتا ہے یہ بہت خوبصور سلسلہ ہو گیا روکش ایک اور چیز میں آپ آئیں نہیں تمہیں جاننا چاہتی ماشاء اللہ آپ نے خواتین کی ڈیویلپنٹ کیلئے بہت کام کیا موٹیویشن ہر وقت آپ کے behind رہتی ہے کہ آپ اتنی بھاگ دوڑ کرتی ہیں اور اتنی پلاتفارمز ڈیویلپ کرتی رہتی ہیں فائزر جی اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنا کام شروع تھا ہم مجھے لگا کہ مجھے بہت سینس اف اچیویمیٹ ملی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ اچیویمیٹ ہے بہت آپ اگر تک لے جاتی ہے ویلیو فیل کہ آپ اچیویوید سمتھ ہے اور آپ خوشی ہوتی آپ اندر سی خوشی ہوتی کہ آپ سکسیسفل یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے میں یہ میسیج میں ان عورتوں میں چاہتی ہوں کہ ان سب کو ملے بلکل اس لئے میں نے پلیٹ بیچ میں اس وقت ان کے بچے بڑے ہو گئے ہوتے خامد بہت بزی ہوتا ہے خامد اس وقت پیک پر ہوتی ہے اپنا کریئر تو وہ خاتون ہے شی فی لیفٹ اور دیٹ اس تائم جو میرے پاس آتی تھی کہ ان کا ویڈ گین ہوتا ہے دیٹ اس تائم دیپریشن میرا نوٹیشن کا کلینک is more of a you know سائی لگ کلینک صحیح تو کلینک کیا تو یہ بہت فریقوینٹ تھا یہ تو میں بتا تھی کہ آپ کو بنیاد پہلے رکھنی چاہیے تاکہ آپ تیاری پکڑیں اس ٹائم کی یہ ٹائم ہر ایک پہ آنا ہے کہ آپ کی میہ بلکل بیزی ہونے اپنے ہائی کریئر میں وی ٹائم ہوتے نو اس کا اور بچوں نے اپنے کالیجز میں چلے جانے تو پھر آپ سیلف بلیمیگ میں جو آجاتی ہیں that is very bad for your health بہت آپ کو پتے وہ خواتین جو خود کو بلیم کرنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی ہیلتھ ایفیکت ہوتی ہے ان کی فیزیکل مینٹل ساری ہیلتھ ایفیکت ہو جاتی بلکل ایسے ان کو اگر یہ تیاری پکڑ لیں اور یہ ان کو فیلنگ آجائے کہ میں ایم سکسیس فل پرسن ایم نوٹ جس تو آپ دیکھیں یہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے ان کی ہیلتھ لیٹر کہ ضرور آپ کمائی کرو کچھ کچھ پی بک کچھ دو سم تین ایکٹیویٹی جس میں آپ کو لوگ اپریشیئٹ کریں آپ دس عورتیں آپ کو اپریشیئٹ کریں گی آپ دن نہیں بدل جاتا ہے بلک سو ہیپی کہ کوئی آپ کو اپریشیئٹ کر رہا 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 رہی ہیں جو یہ خواتین نے ڈپرائی ہوئی ہوتی ہے آل دیس تو اپریشیئٹ کرنے بھی کوئی نہیں ہوتا تو دس اس مائی موٹیویشن دوسرا ڈوکس آپ کتنا زیادہ یعنی پوٹینشل ہوتا ہے خواتین کے اندر وہ کر سکتے ہیں تو کہیں اگزرٹ نہیں کرتے ہیں پھر وہ سب کچھ جو ہے وہ بہتر برانے کی بجائے اور زیادہ خراب ہونے کی طرف آجاتا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو پوٹینشل کے خزانے لوگوں کے اندر اس کو ضرور استعمال ہونا چاہیے اور یہ چھوٹی سی میری ایفٹ ہے اور آپ تو جتنا آپ اپریشیئٹ کرتی ہیں کہ میں نے چھتی ہیں کہ یہ اتنا ہی ضروری ہے خاتون کے لیے بہت ایمپورٹنٹ بہت ایمپورٹنٹ ٹوکس ایبا آپ کی تشریف آبی کا بہت شکریہ میں جانتی ہوں آپ بہت بہت قیمتی ہے لانگ بریک ہوگی اس کے بعد لیکن انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد دوبارہ کو ایکسپیکٹ دنوں کے بارے میں خصوصی بات چیت استاذ سے جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر پلیس فرائیڈے رمضان افطار سپیشل ٹرانسویشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے استاذ انکتہ شمی صاحبہ ہمارے سلسل سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور مسلسل سوالات آ رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم باری باری استاذہ سے پوچھتے رہیں گے ایک اور مہمان مہمونہ اکرم انعام صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ بیٹا اور انشاءاللہ آپ سے بھی بات چیت ہوگی استاذہ آپ آڈینس مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں تو عبادت جاری رہتی اور ایک محول بن جاتا ہے رمضان کے بعد اس سلسلے وہ کیسے کونٹیونیو رکھیں بڑی اہم سوال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ رمضان کے بعد کس طرح سے اس کو جانی رکھیں اس کے بارے میں فکر مند بھی ہے محول ہے نیکیاں کرنا آسان لگتی ہے ویسے بھی سرکش یا تین جکڑ دی جاتے ہیں تو بچانک ایک تبدیلی آنے والی ہے جی فائزہ تبدیلی تو آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ٹریننگ بھی تو ہوئی ہے ایک مہینہ جو ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ بعد میں کام آئے گی دیکھیں پانچ تو نیچرلی رمضان والی سہولت تو نہیں ہوگی لیکن رمضان کی ٹریننگ انشاءاللہ کام آئے گی کیونکہ رمضان میں آپ نے وقت کی حفاظت کرنے سیکھی آپ نے سلیپ منجمنٹ مختلف انداز میں کی کم سوئے آپ نے کھانے پینے کا جو سستہ ہے اس کو الگ سے منج کی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا سیکھا اب رمضان کے آخری عشرے کے اس حصے میں دعائیں ضرور کریں کہ اللہ سوالہ نیکی میں استقامت عطا فرمائے کیونکہ نیکی استقامت چاہتی ہے تو اللہ تعالی سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی آسانی کریں یہ سرات مستقیم استقامت کا راستہ ہی تو ہے تو اس راستے پر چلنے کے لئے استقامت کے لئے آپ ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں الحمدلللہ اور آپ کو نماز کے علاوہ بھی دعا کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے رمضان میں جو کام کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی مدد سے جس وقت آپ بعد میں بھی اسے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی کی جانب سے انشاءاللہ آسانیہ ہوں گی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے اصلاف دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچھا دوست عطا کر دے تو سوالے لوگوں کی کمپنی سوالے لوگوں کی دوستی بہت کام آتی اور میں تو زندگی کا ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں رمضان میں جن لوگوں نے تلاوت قرآن کی فائدہ تو انہوں نے بھی اٹھایا لیکن جن نے قیام اللیل کیا فائدہ انہوں نے بھی اٹھایا لیکن جن وائن کریں دیکھیں ایک سب سے بڑا فورم تو ہمارا مسجد ہے جو لوگ مردوں کے لئے بہت زیادہ سہولت ہے ویسے اخواتین کے لئے کوئی مشکل نہیں تو جو لوگ پانچ اوقات میں مسجد کے ساتھ متعلق ہو جاتے تو ان کی زندگی کی اصلاح شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ آپ نے بڑی اہم توجہ دلائی ہے کہ نیکی استقامت چاہتی ہے اور جو مجالس انسان قرآن کی اٹینڈ کرتا دل بدلتا علم سے تعلیم سے بہت تبدیلی آتی ہے اور اگر رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی مجالس کا سلسلہ جاری رہے تو بہرحال تبدیلی تو لانگ اٹینڈ کر لیں کوئی اس طرح کا سلسلہ کر لیں بہرحال اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ جیسے اللہ سے دعا کریں گے تو آپ گول سیٹ کریں کہ میں نے مرد ہے تو کوئی نماز جماعت سے مسٹ نہیں کرنی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سواللہ انشاءاللہ آسانیہ کریں گے تو جب بہجمہ تمازیں ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ہر نماز کے لئے جب آپ چل کے جائیں گے تو ایک خطہ دور ہوگی ایک نکی کا اضافہ ہوگا جتنے قدم چلیں گے کتنا زیادہ اس میں انسان کے لئے نفع ہے اور خواتین کے لئے بھی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ دوسروں سے وابستہ ہونا کتنا ضروری ہے رسول اللہ نے فرما خیر تم میں سے بہترین وہ ہیں جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے جب انسان ایک یعنی اس راستے کا مسافر بن جاتا تو اس کے لئے آسانیہ بہت ہو جاتا اور قرآن ہی وہ تبدیلی کی کتاب ہے جو آپ کو معشرتی طور پر ذہنی طور پر معشی طور پر سکون کا باعث ضرور بنتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے صبر کرنا سیکھا شکر کرنا سیکھا وقت کی حفاظت کرنے سیکھی آپ نے سیلف کنٹرول سیکھا تو اب اس کو کام میں لے کے آئیے بہت آپ نے ایمپورٹن بات کی کی ایڈوکیشن اس سو اس اس بکوز ہم نے رمضان سے پہلے بھی دیکھا بہت گفتگو ہوتی رہے گی اس طور رمضان کو کیسے پلان کرے تو بھل بہت فیڈبیک ملتا رہا اور اپنے حوالے سے بھی مجھے لگا کہ مجھے لگتا کہ میں الحمد اپنی زندگی کا سب سے پروڈکٹیو رمضان کیوں کیونکہ اس میں وہ مائنڈشیٹ بہت امپورٹن تھا جس طرح سے مختلف موضوعات پہ کھول کھول کے آپ بہت ساری گفتگو کرتی رہی تو اپنی عادات اپنی عبادات اپنی باقی معاملات کو ریویو کرنے کا کافی فائدہ ہوا علم نور ہے روشن کیونکہ انسان جب روشنی میں آتا تو اس کی کیفیت کتنی فرق ہوتی سب کچھ واضح نظر آتا اور یہ علم اور اس طرح سے ڈائیلوگس کرنا بہرحال اس کا بہت نفع سوسائیٹی کو ایسے ڈائیلوگس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایسی کی سوشل سکلز پہ کام کر رہے کوئی تکالیف خضور کرنے کے لئے کام کر رہے اب الحمدللہ ہماری سوسائیٹی میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایجوکیٹ ہونا چاہیے اور بات ہونی چاہیے رائٹس کے اوپر بات چروع ہو گئی ہے آپ نے رول زندگی میں پلئی کرنا اس کی ہم بہت سارے موضوعات کو مارننگ شو میں بھی کور کرتے رہے اور ہم نے بڑا فائدہ اٹھائے ہے اور فائزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین طرح کی روایات ملتی ہیں ازا مرر تم بھی ریاض زلجنہ جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو تو کچھ کھاپی لیا کرو کچھ کھاپی لیا کرو کچھ چرچگ لیا کرو صحابہ کرام نے کہا جنت کے باغیچے کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا مجالس العلم علم کے مجلس ہیں علم کی مجلس بہت زیادہ ضروری ہیں اور جنت کے باغیچے جنت کے باغیچے جنت جانے والے عمل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ علم مجالس اختیار کریں جزاکہ اللہ خیر الحمدلللہ بہت سارے سوالات آ بھی رہے ہیں آپ ٹیلی فون لائنز پر بھی کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ استازہ یہاں موجود ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دیتی رہیں گی مہمونہ بیٹا میں آپ سے پوچھ نا چاہتی ہوں قرآن پڑھنے سے پہلے اور قرآن پڑھنے کے بعد زندگی میں کیا فرق محسوس کرتی ہے قرآن پڑھنے سے پہلے جو تھا بہت کھچاہر تھی جیسے میں پہلے بھی اللہ سے دعا کرتی تھی یہ دعا بہت اچھی لگتی تھی پھر اللہ نے ایسا چینج کیا دل کو کہ قرآن میں دلوں کا سکون ہے تو یہی دعا ابھی بھی کرتی ہوں اور آگے بھی یہی میری کوشش اب قرآن کی تعلیم دے بھی رہی جی الحمد اللہ میں نازرہ سینٹر ایلویس میں جو ہیفز ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارا وہاں پہ ہوتی ہوں وہاں پہ بچوں کو سیرہ کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے گائیڈ کیا جاتا ہے بچوں کو نازرہ تجوید کے ساتھ سٹارٹ سے ہی بچے اللہ بہت اچھا پک کرتے اور بہت چھوٹی بچے سیون ایر کی سٹورنٹ ہے ہماری الحمدلللہ وہ اتنا اچھا پک کرتی ہیں کہ جنئر کلاس میں ہیران ہوتی ان کو دیکھ کر اللہ تعالی کی حکمت ہے حمدلللہ تو بہت اچھا پڑتی ہیں اللہ تعالی اللہ آپ کو برکت دے آپ کی عمر میں آپ کے علم میں آپ کے عمل میں اس اتنی چھوٹی سی عمر میں الحمدلللہ آپ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو پھیلا بھی رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دل کا سکون بھی محسوس کرتی ہے اور زندگی میں وہ کھچاؤ بھی نہیں ہے اب یہ بتا رہی تھی بریک میں کہ آپ کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا تو آپ ان کے لئے بھی صدقہ جاری ہیں انشاءاللہ ہیں انشاءاللہ ان کو بہت شوق تھا کہ میری مدر بہت شوق تھا کہ ہم قرآن سے جڑیں تو میری مدر بھی قرآن سے ہیں الحمدلللہ جڑی ہوئی اور آگے ہم سب سسٹرز بھی ایسے پھر اس کے بعد فادر کو بھی شوق تھا فادر کے ریسنٹی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کو بہت شوق تھا کہ ہمیں ڈیگری ملتی بہت شوق تھا بھی ملتا ہے کہ نیک اولاد جو کام کرتی ہے تو اس کے عمال بھی پہنچائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خوشخبری ہیں وہاں ضرور سنائی جاری ہوں گے ان کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اسی طرح آپ کے طرح بہت سارے اور نوجوانوں کو بھی اسی طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیا اس کے بعد بھی مجالس سے جڑے رہنے کا کتنا فائدہ اور پھر ایک روح سعید روح بنتی چلی جاتی ہے اور آپ پروڈیکٹیوٹی دیکھیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا اپنے ہی کوئے میں بند نہیں کیا ان کو اس کو سپریڈ اوٹ کرنے کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے خیر بانٹنا خیر بانٹنا سبحان اللہ ساتھ اس میں تو میں آپ کو بہت بڑا کریٹر دینا چاہتی ہوں یقیناً اللہ تعالی ہی حجر دینے والا اور انشاءاللہ وہ دے گا لیکن آپ نے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شکر الحمدلللہ النور بنا دیا اور النور انٹرنیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ سب کی مطلب یہ اس بات پر لوگ تعلیم حاصل کریں آگے تعلیم دیں دین کی سربلندی کیلئے اپنا اپنا کردار ادا کریں تو اللہ تعالی مسلمانوں کی کثیر تعداد اسی طرح کے فورمز بنانے میں اور اپنے زندگیاں لگانے میں مصروف رہی اور آج کے دور میں بھی دیکھئے جگہ 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 ایک ایک شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے فورمز موجود ہیں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ بہت بڑی تعداد اسی طرح اپنے آپ کو ڈیڈیگیٹ میں اس کام کو وہ تو نگیٹ تو نہیں کرتی لیکن میں جب اس راستے پر آئی اور میں نے جس طرح سے اس طرح کے اداروں میں کام ہوتے دیکھا اور اصل چینج یعنی تبدیلی اس کتاب کے ذریعے سے آتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں جو انقلاب آتا اس کی تو انسان نہیں ملتی فائز آپ کو یاد ہوگا میں نے جب آپ کی یونورسٹی میں میں ایک تفہ گئی تھی تو آپ کے سارے سٹاف کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے کہا تھا جب وہ اپنا تعرف کروا رہے تھے کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں جی بلکل مجھے یاد اس وقت میں میں نے ایک کوششن کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا گراجویٹ جس وقت مارکٹ میں جاتا ہے تو وہ کیسا انسان ثابت ہوتا ہے اور یہ بڑا ہمارے لئے سب کے لئے ایسا کوششن تھا کہ جسے ہم سوچ کوششن مارگ لگ گیا تھا یہاں بحیثیت انسان کیسا ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم والی بات ہے کہ وہ ساری کوششیں جو قرآن والنٹیئرز ایوری ویئر میں سمجھتی وہ سب قرآن کے خدمتگار ہیں جہاں جہاں بھی کام کریں پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے جو والنٹیئر کر رہی ہے جو قرآن کے خدمت کر رہی ہے ہر اعتبار سے پڑھانے والے پھر اس کا انتظام کرنے والے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں اور الحمدلللہ اس میں یقیناً سچائی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے یہ رزق ہمارے نصیب میں لکھا اگر وہ نہ لکھتا تو ہم کیا کر لیں لیکن سوسائیٹی کے لیے کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں کہ ان کو جو خدمت سے دکھایا جاتا لیکن ان کو جانتے تو وہ بھی ہیں کہ کام یہی بڑا ہے تب ہی تو اتنا زیادہ دشمن اس کی اوپر پر 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 کرتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ سوسائیٹی میں یہ بھی کام جانتے ہیں کہ یہ جب تک یہ فورمز موجود ہیں اور یہ کام موجود ہے اس وقت تک مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر ایک کالر ہے جی ان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں جی ربیہ ہیں لاہور سے جی ربیہ کیا پوچھ نا چاہیں گی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ ہوتی نیکیوں کی اور اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں کی پیٹس کرواتے ہیں لیکن جی ہی جاتی ہے تو ہماری جو پیٹس آئیے ہتم ہو جاتی ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے ہم پاکی گیارہ مینہ ور ڈومیننٹ رکھیں کیسے ہم اس کو یاد رکھیں کیسے یہ جو اس مینے کی پیٹس ہے ہمارے گیارہ مینہ جواب بھی دیا لیکن مختصر اصلا آپ اور کچھ کہنا چاہیں جی بہت اچھا سوال ہے اصل میں یہ سوال ہمیشہ رہے گا اور یہ سوال قیمتی ہے کیونکہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی مستقل طور پر جاری رہے اللہ سوال تعالیٰ کی اس پر بڑی کرم نوازی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو ربیہ ایسے ہے کہ پہلی بات تو آپ کی ٹریننگ کی ہے کہ آپ کی ٹریننگ اگر ایسی رہی ہے جس میں آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور فکر کیا جس میں آپ نے اخلاص کے ساتھ عبادات انجام دیں اور اللہ تعالیٰ پر امید باندھی اس پر توقل کیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے والے کام کیے اور اس کے خوف کے تحت آپ نے ایک پورا مہینہ ایسا گزارا ہے جس کی وجہ سے آپ برائیوں سے بھی بچتے رہے تو یہ ٹریننگ اس بات پر یقین رکھیں اس بات پر اعتماد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ ٹریننگ آپ کو کام دے گی لیکن ارادہ کریں دعا کریں اور اس کے ساتھ گول سیٹ کریں آپ نے کیا کیا کام کرنے رمضان ریزولیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ جس طرح سے دیکھئے اگر یہ آپ تہہ کر لیں کہ اچھا اب میں نے اتنا ذکر کرنا شروع کیا تھا رمضان کے وقت میں نے یہ ضرور کرنا ہے ٹائم مقرر کریں اور اتنا ذکر ضرور کریں نمازوں کے بعد صبح و شام کے اذکار ہیں یہ میں نہیں چھوڑ نہیں اچھا پھر اسی کو چینج کرنے کی ضرور ہے صرف آپ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگ گول سیٹ نہیں کرتے رمضان ریزولیشن اگر کر لینا اس کو اپنے لیے ایسا ریزولیشن بنا لیں کہ یہ ہم نے کام کیے اب ان کو جاری رکھ رہا ہے آپ ہولسوم لیتے ہیں کہ اچھا رمضان کے بعد کیا ہوگا اسی طرح رمضان کے بعد پورے سال کے لیے بھی جیسے دور قرآن کیا تھا تو اب قرآن کو کیسے پڑھنا سمجھنا ہے اس کے بارے میں تیہ کریں میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے پہلے سے قرآن پڑھا وہ بھی دوبارہ قرآن پڑھنے کی تھان لیں دوبارہ اور زیادہ پختہ کرنے کی تھان لیں اسی طرح سے اگر آپ نے روزہ رکھے تو چلیے ٹھیک ہے آپ ہر روز کا روزہ نہیں رکھتے تو مہینے میں تین دن کے رکھ لیں پیر کا رکھ رکھ لیں پیر جمعرات دونوں رکھ رکھ مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی سستہ ایسا اس کو آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے رمضان میں آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے بعد میں بھی جاری رکھیں سلح رحمی کے کام رمضان میں بھی کرتے تھے بعد میں بھی جاری رکھیں انشاءاللہ اتالہ جب آپ اس کے اوپر اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور بہت اچھا طریقہ رہتا ہے کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے یہ دیکھیں یہ کام میں نے سیش کیے تھے ہو گئے نہیں تینک سٹو کے باپ بکایا روزے رہ جاتے ہیں وہ اولاد ان کے روزے رکھیں ہماری والدہ تو کافی ایک سے مار رہی اس کے بعد فوت ہوئی اس نے دو تین سال روزے نہیں رکھ سکی کیا وہ ان کے روزے ہمیں رکھنے پڑیں گے صحیح یہ سوال لیتے ہیں افتار ترانسیشن افتار کے بعد جی میمونہ میں آپ کا بہت شکریہ دار کرنا چاہتی ہوں بیٹا اور آپ کے دعا گو بھی ہوں انشاءاللہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ بریک کے بعد ہمیں اور لوگ جوائن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس افتار فرانسیشن کا سلسلہ جاری ایک مہمان پھر رمزان 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 مہفیرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر بلیس فرائی رمزان transmission افتار سپیشل میں پھر آپ کو خوش آمدید بس رمزان ہم سے رخصت ہی ہوا جاتا ہے یہ رمزان کا آخری پروگرام ہے جو ہم کر رہے ہیں ہم اللہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری زندگیوں میں رمزان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا رمزان ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ رمزان ہمارے لئے بخشک شکر پروانہ ثابت ہو بہت سے سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے جا رہے ہیں لیکن میں بہت امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ رمزان آخری عشرے جب بچے بھی ہیں گھر والے بھی ہیں بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے لیکن پھر ایسا لگتا ہے کہ رمزان کا ایسنس بھی کھونا شروع ہو جاتا ہے فائزہ بیلنس قائم رکھنا بڑا ضروری ہے اگر سارے لوگوں کو اگر ہم یہی کہیں کہ وہ اپنی ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یعنی راتوں کو جس طرح سے یہ سستہ جاری رہتا ہے نیشورلی راتوں کو بھی جاری رہنا ہے لیکن جتنا کوئی اپنے لیے وقت نکال بچانا چاہے تو یہ ایک اچھا سستہ ہے کہ انسان رمضان آنے سے پہلے ہی عید کی جو تیاری عید کیامت سے پہلے گھروں کو ساف سترا کرتے ہیں تہوار تو اسی طرح منائے جاتے ہیں فیسٹیف تو پیدا ہی ہوتی ہے تقریب کسی صورت حال پیدا ہی اسی طرح سے ہوتی تو اس میں یہ زندگی عبادت کا وقت ہے اور اسی طرح سے جیسے آخر میں جاتے جاتے آپ کو کتنا اچھا لگے گا جب آپ اپنے سارے کاموں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کو ایڈ کرتے چلے جائیں کیونکہ آپ کا احساس ہے کہ آپ پھر وقت اس طرح سے نہیں ملے گا جتنا ثواب رمضان کے بعد نہیں ملے گا تو ٹھیک ہے آپ اپنے تمام تر ایکٹیویٹیز کے ساتھ تلاوت سننے کو اگر عادت بنا لیں اور آپ نے عادت بنائی کوشش کی تو رمضان کے بعد بھی سے جاری رکھئے اور آخری دن جو باقی ہیں ان دنوں میں تاک راتوں سے ضرور نفع اٹھا لیں جیسے یعنی اپنی ڈیز ایسے پلان کر لیں تاک راتوں میں اپنی ایسی مصروف تاک راتوں میں شاپنگ زیادہ نہیں ہونی شای تھوڑی بہت تو خیر ہے لیکن یہ ہے کہ بہت کی تلقین اور نیکی یعنی جو اللہ سبحانہ تعالی کے حکامات کی پابندی ہے وہ جاری رہے آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں آپ قیام اللہ بھی کرتے ہیں تو آپ اپنا بزنس بھی کر لیں اور جنہوں نے خریداری کرنی ہے وہ اپنی خریداری کا سستہ بھی ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں الحمدلللہ ساتھ بڑے امپورٹن شوال ہے آن لائن آنم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود کو بدلوں اور اپنے husband کے ساتھ میرے معاملات میں ان کو بھی بدلوں لیکن بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے پلیز ان کے لئے دعا بھی کر دیں اور کیونکہ رمضان ایک پیش خائمہ ہوتا ہے بہت زیادہ منت آف ٹریننگ ہوتا ہے لوگوں کے دل نرم ہوئے ہوتے وہ اپنی کچھ آداد بدلنا بھی چاہتے ہیں تو یہ جو سوسائیٹی پریشیر آجاتا ہے اس کو کیسے کوف کرنا چاہیے یہ پوزیٹیو ہے صحیح چینج لانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ تڑکہ بہت ضروری ہے یہ ضروری ہے اور اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اردگیت کے لوگوں کو چانس بھی دے دیتے اور محول کو تلق کر دیتے ہیں کیونکہ جس وقت محالفت ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک انرجی آتی ہے کہ مجھے ضرور قائم رہنا مجھے ضرور یہ کام کرنا ہاں کبھی ایسا ہوتا کہ انسان پاؤں تلے کی زمین میں حاملے میں اور آپ واقعی چینج ہونا چاہتی ہیں الحمدلللہ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ کر دیں ہم بھی آپ کے لئے دعا کو آمین جزا کے لو خیر رابعہ آپ عید کی تیاری پہلے کر لیتی ہیں یا آپ بھی انہی دنوں میں تیاری کریں گی عید کی تیاری کے حوالے سے فائزہ اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ بڑا پیارا موقع ہوتا ہے عید کا اپنے سارے ریلیٹیوز کو فرنڈز کو تہائف کا لین دن کرنے کے حوالے سے الحمدلللہ تو اس بار اللہ کی رحمت سے شروع پلان کی اپنی سیونگز بھی کچھ ایسی رکھیں اور ہم سب فرنڈز نے مل کر یہ کیا کہ ہم ہر فرد کو تحفہ دینے کے قابل ہوں انشاءاللہ تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے ہی اس طرح کا سلسلہ کیا ہمیں شاپنگ کے لیے ہم نے آن لائن نہیں کی لیکن اپنی ہی ایک فرنڈ جو کہ الحمدلللہ تھوڑا اس حوالے سے کام بھی کرتی ہیں تو ان سے بات کر کے تو بڑی اچھی سلسلہ بن گیا اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ وقت نہ لگایا جائے تو ایک بار جانا بھی پڑا شاپنگ کے لیے تو میں نے وہ وقت چوز کیا جس میں میرے پاس مارجن یہ کبھی شاپنگ کرنے سے روکنا نہیں چاہیے اس طرح تو ایکٹیوٹی روک جائے یہ بڑا اچھا اپسپیکٹیو ہے جو آپ نے سامنے رکھا ہے ورنہ دینداروں کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی دنیا سے کٹے وے لوگ ہیں کیونکہ ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ بزار بدترین جگہ ہیں تو اس چلسلے میں بھی لیکن بھارا ضروریات زندگی کے لیے ہیں بھی اور جانا بھی پڑتا ہے اور خواتین کو بھی بالے رشتہ داریاں بھی نبانی ہیں بچے بھی ہیں بگھروں میں خاندانوں میں بدترین جگہ تب بنتی ہے جب وہاں پر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں جب لوگ دھوکہ دہی کے کام کرتے ہیں ورنہ تو بازار ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ اور سچائی اور امانتداری کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے منڈیوں اور بازاروں کی پھر آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ اگر تجارہ ٹھیک ہے تو وہ تو بہت بڑی عبادت ہے جی بلکل کچھ عید سیلز بھی ان دنوں میں لگ رہی ہوتی ہیں خاص طور پر جو کہ اس دفعہ تو وہ تئیس مارچ کی سیل بھی انہی دنوں میں آگئی تھی اچھے ایک اور بات بھی ہے جیسے خواتین بھی بچیاں بھی سٹالز لگانا شروع کرتی مہندی کے بہت خوبصورت ایک سلسلہ ہوتا ہے آپ نے بلکل صحیح طرف توجہ دلائی کہ عید اس کے بغیر عید لگتی بھی نہیں ہے یعنی ان چیزوں پر پابندی نہ لگائی جائے بس اپنے وقت خود منیج کیا جائے اور آپ دیکھیں فائزہ جیسے بچوں کے لیے آپ خاندان کے بچوں کو دینا چاہتے ہیں بڑوں کو دینا چاہتے ہیں عیدیاں دینا چاہتے ہیں تو عیدیوں کو بھی تو پہلے سے مینیج کرنا پڑتا ہے اگر آپ پراپرلی کسی کوئی دی پہنچانا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں تو نیچرلی اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے نا تو وہ وقت بھی انہی دنوں میں لگانا ہے انہی دنوں میں لگانا ہے کیونکہ رشتہ داری ہیں جوڑنا صلح رحمی اور دوستیوں کے معاملات ان ساری چیزوں کی بہت سوچنا چاہیے کہ صلح رحمی کے کام صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتے رمضان کے بعد بھی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے کیونکہ یہ رمضان کی تربیت ہے الحمدللہ جی صحیح اس وقت آپ نہیں تھی تیاری کر لی الحمدللہ اچھا الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ میں مارکٹ جانے کا موقع نہیں ملا بہت دلچار ہے جانے کو اچھا ٹھیک کیونکہ مجھے ایسا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جانے سے چاہے راستے میں گزرتے بھی انسان چلا جائے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ انسان کو پتا لگتا ہے کہ لوگ کس کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ اگر سب لوگ صرف عبادت کریں اور عید کے لیے تیاری نہ کریں تو کیا خوشیاں خوشیوں کو رنگ ہو سکتا ہے جو رنگ نارملی نظر آتا ہے تو خوشیوں میں اللہ سوالہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے خوشیوں کو منانے کے طریقے وہی ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لیکن ظاہر ہے اچھا لباس بھی پہنیں گے اچھے کھانے بھی کھائیں گے حرشتداروں سے بھی ملیں گے حرشتداریاں نبھائیں گے تاہف دیں گے تاہف کا لیند دیں سب چیزیں ہی چلیں گی نا تو نیچرل ہی اس کے لیے پھر محنت تو کرنی پڑتی ہے انشاءاللہ اب کل ستائیسوی تاکرات ہے اور بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے جو لاہور میں بھی کل کے دن پر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اور میں آپ کو بتاتی چلوں انشاءاللہ کہ کل کے دن پر رات گیارہ بجے سے بارہ بجے تک اب پیغام ٹی وی پر بھی خصوصی دعا اور تاکرات کا خصوصی پروگرام مسازہ نکتہ آشنی صاحبہ کے ساتھ لائف دیکھ سکیں گے جو کہ یہ الہمراہ اوپن ایٹ تھیٹر کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہے ویسے تو یہ سلسلہ آٹھ بجے سے ہی شروع ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ جو خصوصی دعا کا سلسلہ ہے اس کو آپ اس چینل پر بھی براڈکاسٹ ہوگا اور آپ انشاءاللہ دعا میں دنیا کے کسی بھی حصے سے شامل ہو سکتے ہیں اپنے پیاروں کو شامل کر سکتے ہیں رابعہ کل کی کیا تیانی ہے جی الحمدللہ اللہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اس کے لیے الحمدللہ اور یہ ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ اکیلے اس سوچ تک نہیں پہنچ پاتے آپ اپنے کور بیلیوز کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑے پیارے موقع ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم پچیسمی تاکرات میں تھے الحمدللہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے خوبصورت انداز سے آخرت کا عقیدہ جو ریوائز ہوا الحمدللہ اور اپنی موت کے اچانک آ جانے کے ایک ڈر پیدا ہوا اور یہ کہ اس کے لیے تیاری کے اندر یہ ایک موٹیویشن اندر سے پیدا ہوئی کہ ہر وقت تیار رہنا ہے الحمدللہ ریلی ایک یعنی آپ کے لیے لائف چینجنگ پیدا ہے بہت اچھا ہے لائف چینجنگ مومنٹ ہوتا ہے ایک کالر ہے جی ان کو لے لیتے ہیں پہلے جی سارا صاحبہ ہیں فیصلہ باد سے اسلام علیکم کیا پوچھنا چاہیں گی سارا صاحبہ تھوڑا سا آپ اپنا والیم آپ کریں تاکہ ہم کوسٹن کو آرام سے سن سکیں ٹی وی آف کرتے ہیں اور اپنا سوال ذرا اونچی بولیے گا میرا بیٹا نوہ ماں کا ہے میں اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور رسول اللہ کی محبت سکھانا چاہتی ہوں ماشاءاللہ کیسے سکھانا چکتی ہوں جزا کے لوگ بڑا خوبصورت سوال ہے نوہ ماں کے بچے کو کس طرح سے اللہ اور رسول کی محبت سکھائی جا سکتی ہے آپ دیکھیں کہ ایک ماں اگر خود اللہ سے محبت کرتی ہے اور رسول اللہ سے محبت کرتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی اسی طرح سے محبت کرے الحمدللہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعلق سے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تڑا پتا کی ہے بیٹا بات یہ ہے کہ بچہ بالکل ابتداء میں تو بولنا نہیں شروع کرتا لیکن یہ ہے کہ شروع سے ہی اسے اس طرف مائل کیا جا سکتا ہے آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں بسم اللہ سے جب ختم کریں الحمدللہ سے آپ بچے کو فیڈ کراتی ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے اور پھر اسی طرح سے جب فیڈ ختم ہو تب بھی اسی طرح الحمدللہ کہہ کے پھر یوں ہی جیسے بچے کو سلام کرنا سکھا کے جو بھی ملے میں نے بہت ماں کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوڑے بچے سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں ہر جگہ پر ہر کسی سے سلام کرواتی ہیں یہ سلام کروانا اب یہ دیکھئے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو انکوڈ ہو رہی ہے پھر اسی طرح یعنی کتنے ہی مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو حسب اللہ حسبک اللہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے انہ لاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ رسپانسز ہیں جو ہر بات کے رسپانس میں اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اور یہ ہے کہ جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بات ہے جب آپ اس کے سامنے تلاوت کریں گی جب آپ اس کے سامنے احادیث پڑھیں گی جب آپ کسی اور سے بات کریں گی اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اور درود پڑھنے سے اور پھر یہ کہ درود کے جو الفاظ ہیں جیسے کلمہ سکھاتے ہیں اسی طرح جیسے درود سکھاتے ہیں آپ جب کہیں گے تو وہ کہنا شروع کر دیتا بچا اور آپ بجائے اس کے کہ ارد کے بہت ساری اور چیزیں سکھائیں جب آپ یہ سکھائیں گے تو ایک ایک جو نا ٹانکہ جڑ جاتا ہے کنیکشن جڑ جاتا ہے تو ایک بچہ جو ہے وہ اگر کنیکٹ ہو جائے نا تو اس کے بعد آگے سکھانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر سٹوری سننے کے قابل ہوتا ہے میں نے تو دیکھا ہے کہ اگر بچوں کو بہت چھوٹے بچے ہیں اگر ماں جو ہے انہیں بچے کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ فلاں وقت پہ ایسے ہوا تھا اللہ کے رسول گئے تھے انہوں نے بچے کو دیکھا انہوں نے بچے کو گوت میں لیا گھٹی دی بچہ جو ہے وہ کجور جو ہے اس کے موں میں دی تو اس طرح جب لگائی تو وہ چارٹ رہا تھا میں آپ کو کجور دوں اس کے موں میں جو ہے وہ اگر ڈالتی ہے کچھ تو بچہ جو ہے وہ اسے لینا شروع کر دیتا ہے لگتا تو ایسا ہے کہ کچھ اندر نہیں کیا لیکن بہت کچھ اندر سلا گیا تو سٹوریاں سنانا بہت ضروری ہے بہت آپ نے خصورتی کے ساتھ اور تفصیلیں جواب دیا اور انشاءاللہ سارا آپ کے سوال سے بہت سے لوگوں کو اور ان ینگ مادرز کو ضرور فائدہ ہوگا جو اس عمر میں سات آٹھ نو ماہ کے بچے کے بارے میں بھی سوچیں گے اور اس سے پہلے بھی یقینا کہ اس کو کیسے رب کے ساتھ جوڑنا ہے رابعہ آپ کے آنے بہت شکریہ ہمارے مزید مہمان سٹوڈیوز میں آگئے دل تو نہیں چاہ رہا آپ جائیں لیکن انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور پھر اگلے مہمان جوائن کر لیں گے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گی جزاکہ لوگ خیر ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر بلیکس فرائیڈی رمزان ٹرانسمیشن افتار سپیشل میں ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید الحمدللہ اس بریک میں ہماری ایک اور موزن مہمان اس کا حنیف صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں اس کا آپ کو آنے کا بہت شکریہ جی استاذہ ہم بہت سکھ کوششنز ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے خصوصی طور پر اب یہ جانا چاہتی ہوں کہ ماہ رمزان کے چند دن باقی ہیں ان دنوں میں کیا خصوصی دعائیں کرنی چاہیے سب سے بڑی دعا تو مغفرت کی ہے اپنے گناہوں سے استغفار اور پھر یہ ہے کہ جس طرح یعنی رمزان میں جو نیکی کے کام کی اس میں کہیں کتاہی کمی رہ گئی تلاوت میں کمی فیل کرتے ہیں یا آپ ذکر میں کمی فیل کرتے ہیں یا دیگر نیکی کے کام ہیں ان میں کمی کتاہی فیل کرتے ہیں تو استغفار سب سے بڑا سب سے بڑا کام ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور تلاوت زیادہ کرنی چاہیے قیام اللہیل زیادہ کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے مجھے کیوں فیل ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے تلاوت زیادہ کرنے کا بہت زیادہ نفع ہے اور اسی طرح سے یعنی وہ جو ٹیمپو رمضان میں بنا ہے اس کو توڑنا نہیں چاہیے توڑنا نہیں چاہیے زیادہ بڑھانا چاہیے کیونکہ اب تو یہ پیک پہ جا رہا ہے نا آگے بڑھ رہا ہے یہی دن ہوتے ہیں افطار فیملیز میں فرنڈز میں بہت بڑھ جاتے ہیں پھر تاکرات کی مصروفیات آ جاتی ہیں ظاہری بات ہے کہ رات کو انسان کا قیام ہوگا یا باقی مصروفیات ہوں گی تو دن اس طرح سے پورے طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہو پاتا لیکن میں نے دیکھا کہ سب زور بھی افطار پیش جیسے آج بہت بڑی تعداد میں افطار ہو رہے ہیں جی افطار بہت زیادہ ہیں اور سارا پریشن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں یہ بھی تھوڑا ٹرنڈ بدلنا چاہیے کہ افطار پہلے عشرے میں تھوڑے زیادہ کر لیں کیونکہ لاسٹ میں یہ باری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے مائنڈشٹ چینج ہونے کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ نیشنلی سارے کام ہی ساتھ ساتھ چلنے ہیں میں نے دیکھا رمضان کے شروع میں سب فیملی ہی گٹھی ہوتی ہے اور آخر تک جو ہے نا وہ ہر کوئی دسترخان سے غائب ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کے اپنے اپنے سرکلز میں افطار چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے سرکلز میں جب لوگ جاتے ہیں تو اگر تو لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں اور لوگ مل کے قیام اللیل کرتے ہیں اور لوگ مل کے لیلت القدر کو تلاش کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر مل بیٹھنے کے یہ مقاصد نہ ہو بلکہ محض افطار ہی ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ پہلے ہو جائیں تو ساتھا بیتا ہے کیونکہ آخری اشرا بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ جس اس سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں جا کے پھر آپ اس کی پیک پکڑنی چاہیے نہ کہ ہم پہلے ہی بہت ساری عبادت کو مس کرنا شروع کرتے ہیں افطار ضرور کریں لیکن افطار کے بعد نیکی کے کچھ اور کام ساتھ شامل کر لیں جیسے قیام اللیل جیسے مل کے جو ہے لیلت القدر کی تلاش نیکی کی مجالس میں شرکت کرنا پھر تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر افطار کا مقصد محض افطار ہے تو پہلا عشرہ اس کے لئے بہت اچھا ہے درمیانی عشرہ بھی اچھا ہے آخر عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے کٹ آف ہو جاتے تھے کٹ آف ہو جاتے تھے اتقاف کرتے تھے اور ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ کہ ان دنوں میں سوشلائز کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ رکھنے نفع مند ہے اس کا کیسا رہا اس طفعہ کے رمضان اور پچھلے رمضان سے کیسے یہ رمضان بہتر تھا کچھ بھی جواب بتانا چاہیں الحمدللہ پچھلے رمضان میرا بیبی ابھی ایک ماہ کا تھا تقریبا تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ میں عبادات نہیں کر پائی تھی اور قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں تھا بچہ بہت چھوٹا تھا اور تراویہ نہیں پڑھنے جا سکی تھی اور بہت درد تھا اس بات کا بہت تکلیف ہوتی تھی کیونکہ الحمدللہ کبھی بھی تراویہ نہیں چھوڑی تھی اور قرآن کے ساتھ ایک قرآن الحمدللہ مکمل ضرور کرتی تھی اس طرح مزان الحمدللہ ماشاءاللہ وہ ایک سال کا ہے تو اس دفعہ بہت اچھے ایک سپیرینس رہا میرا دورہ قرآن کروانے کا الحمدللہ اس کا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سے اصلاح رکھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد یعنی آپ تراویہ نہیں پڑھ سکتے لیکن قرآن سن سکتے ہیں تو تلاوت زیادہ سن سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے اس کا الحمدللہ فائدہ بھی بہت ہوا جزاکلہ خیر آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی بہت اس کا فائدہ بھی اس طرح ہوا تھا الحمدللہ کہ میں نے تلاوت سنی تھی اور میں نے اس کا اثر اس میں بہت دیکھا ہے الحمدللہ میں نے یعنی بیٹی کی دفعہ وہ نہیں دیکھا اس کی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں تلاوت اب کر رہی ہوتی ہوں تو ایک دم سے دیکھتا ہے مجھے مجھے اس حضر کی بات پسند ہے کہ آپ ہر موقع پر اصلاح ضرور کر دیتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ڈالی بھی ذمہ داریاں یہ لائف کی ڈفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں تو انسان ورنہ تو گلٹ میں ہی رہے کسی نہ کسی حال میں کہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ نارملی یعنی روٹین سے ہٹ کے کچھ بھی ہو تو اپنی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ والی عبادت کرتے تو زیادہ اچھا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کو زیادہ پتا ہے کیا اچھا تھا اور اللہ تعالی نے جو سلسلے رکھے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے انسان کے لیے نفع ہے اس پر راضی رہنا چاہیے لیکن اپنے لیے ویز تلاش کرنے چاہیے زیادہ قصر سے سننے کی وجہ سے دل کا زنگ بہت دور ہوتا ہے الحمدللہ اور بچے پر بھی واقعیتاً بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں کی بات چلی نکلی تو یہ میں آپرچونیٹی جاننا چاہتی ہیں جیسے ہم نے ربزان کی شروع میں بہت اس پر بات کی کہ بچوں کو کیسے صدقہ کرنا سکھائیں عبادات میں ساتھ شامل رکھیں بچوں کی جو ہے وہ رمضان ایک دیس منت آف ٹریننگ بہت ہم بات کرتے رہے ان کو صبر سکھانے شکر سکھانے کے حوالے سے اب رمضان کے بعد خصوصی طور پر کن چیزوں کا خیال رکھیں کہ بچے ہمارے ساتھ ان نیکیوں میں شامل رہیں فائزہ میں اس سے بھی پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گے کہ اب لیلت القدر کی تلاش بھی بچوں کو سکھانے چاہیے اللہ حکر کہ انہیں بھی پتا ہو کہ قیام اللیل میں جیسے شامل کرتے ہیں ایسے لیلت القدر کی تلاش میں شامل کریں رات آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ما شاء اللہ اتنی بڑی تعداد تھی بچوں کی اور لیلت القدر کی تلاش میں اگر خواتین مصروف عمل تھی تو بچوں کا کٹس کورنر وہ کس قدر زیادہ ڈسیپلنٹ تھا ما شاء اللہ اور بچوں کا دل کتنا کھچا چلا جا رہا تھا اللہ حمد اللہ استاذہ اور آپ جب وہاں پر گفتگو کر رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایج گروپ جو ہے وہ اس طرح سے کیونکہ ہماری رات بچوں سے ملاقات ہوئیں بچے کچھ ڈینٹس تھے کچھ لامز میں پڑھ رہے تھے جو رات آپ کے گجرہ والا کے پچیس کی طاقرات کے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان بچوں نے جب ایک جملہ کہا ہم ان سے بعد میں ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ ہل گئے تو میں نے ان سے کہا یہ ہلنا کتنا فائدہ دیتا ہے یعنی کوئی یوت کسی بھی ایج گروپ سے ہو کسی بھی سیگمنٹ سے ہو قرآن ایک دفعہ دلوں کو جنجھوڑتا ضرور ہے اس میں خوشہ کریں اور آپ نے بہت خوش آئین طرف توجہ دلائی کہ ابھی بھی دو طاقراتیں باقی ہیں اور سادہ ہم نے آپ کے آنے سے پہلے یہ توجہ بھی دلائی اس شہر میں کہ نوجوان بچیوں کو ضرور ساتھ لے کر آئیں کیونکہ اگر وہ بچے بدلیں گے تو انشاءاللہ وہ کل کو ہمارا بہت بڑا سرمائے ہیں نو ڈاؤٹ اور پھر یہ کہ یہ ایک تو بڑے بچے یوت ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے انتہائی خوش ہوتے ہیں جس وقت آپ انہیں خاص طور پر اپنے تہواروں میں اور اپنی ایسی جگہوں پر لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے بہت اچھی ایکٹیوٹی بن جاتی وہ بھی سوشلائز کرتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کرنے والا کام ہے اور اس رات میں ضرور نکلنا چاہیے اور انتظار میں ہوتے ہیں ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ان راتوں کا بہت انتظار رہتا تھا بہت شدت کے ساتھ کہ یہ راتیں آئیں گی تو پھر سب مل بیٹھیں گے اور پھر سب کھانا پینا بھی ہوگا اور باقی عبادت کا سسلہ بھی تو اپنے بچوں کو یہ بات ضرور سکھانی چاہیے اور جہاں تک رمضان کے بعد کا تعلق ہے تو جیسے ہم نے ابھی کچھ طرح پہلے بات کی تھی جیسے بڑوں کے فورمز ہیں بڑوں کو فورمز جوائن کرنے چاہیے بڑوں کو ایڈوکیشن حاصل کرنے چاہیے ایسے بچوں کے فورمز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کوئی ویکلی کلاس کوئی بقاعدہ طور پر بچوں کی تربیت کے جو سسلے ہیں کہیں نہ کہیں انہیں کنیکٹیڈ رکھ ہیں دیکھیں آپ کے بچے کے اوپر اتنا زیادہ بمبارمنٹ ہے اب آپ اگر اس کے لئے اسے تنہا چھوڑ دیں گے اس کی اصلاح نہیں کریں گے اور آپ چاہیں گے جو اصلاح کرنے ہی میں خود ہی کر لوں خود کریں گے لیکن بہرحال اس کے لئے اجتماعی کوشیں بہت زیادہ باراور ثابت ہوتی ہیں تو بچوں کا قرآن پڑھانا کتنے لوگ ہیں کتنی ماہ دیاتوں میں بھی وہ کہتے ہیں چلو سپارہ پڑھنے بھیج دو سپارہ پڑھنے سے مراد صرف سپارہ پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پتا ہوتا ہے کہ ایک محول ملے گا اس محول میں جائیں گے نیکی سیکھیں گے خیر کی باتیں سیکھیں گے اسی طرح سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ناظرہ قرآن ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے سسلے اگر جاری رہیں گے تو انشاءاللہ سب لوگوں کو بہت زیادہ نفع ہوگا اور محلوں میں چکا چکا ڈیفرنٹ سرکلز میں ایسا سستہ ضرور جاری رہنا چاہیے جب سے لوگوں نے اپنے بچوں کو خود اپنے پڑھوں تلے دبا کر رکھنا شروع کیا وہ پڑھوں کے نیچے سے پھر کر کے اڑ چکے ہیں اب وہ نہ آپ کے پڑھوں تلے ہیں نہ ہی وہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے وہ کہیں کے بھی نہیں رہے صرف ڈیفریشن اس کا آپ ینگ مدر بھی ہیں ماشاءاللہ اور ایک دائیہ بھی ہیں اور ایک قرآن کی ٹیچر بھی ہیں کیا زندگی میں قرآن کے تعلق سے بچوں کی پروریش میں فرق محسوس کرتی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا بلکل جیسے استاذہ یہ بات کہتی ہے نا کہ ہماری امت کی جو ماں ہے اگر اس کی تربیت ہوئی ہوگی تو بچوں کی تربیت بہت اچھے سے ہوگی تو الحمدللہ ہمارے کورس میں پیرنٹنگ تھی تو اس کا اتنا فائدہ ہوا تھا شادی سے پہلے کورس کیا تھا کیا تھا ٹوئنٹی فیفٹین میں الحمدللہ اس کا مجھے کیا بتائیں کہ جب آپ ینگ تھیں اور جس وقت بچے بھی نہیں تھے شادی بھی ہوئی تھی اور پیرنٹنگ کا کورس کر رہی تھے پیرنٹنگ کا کورس کر رہے تھے تو یہ بات نہیں زین میں آتی تھی کہ یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے استاذہ مجھے یاد ہے کراچی میں ہم تھے اور آپ نے تب پیرنٹنگ کا کورس کروایا تھا اور تب میں نے آپ سے بات شیئر بھی کی تھی وہاں پہ کہ اتنا یعنی یہ بات آتی تھی دل میں کہ پیرنٹنگ یہ کیوں سیکھوں اس ایج میں ہم کیوں سیکھیں لیکن اس وقت آپ نے مجھے بات کہی تھی کہ آپ کسی کو بچہ بنا لیں اگر ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں کسی کو بچہ بنا لیں اور پھر اس پر ایک سپیرینس کریں تو بعد میں آپ کو اس چیز کا الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا اور استاذہ وہی بات ہے کہ اتنا یعنی میں نے اپنے بھانجے سے آغاز کیا تھا اس کا اور اس وقت میری بہن کا بیٹا ہوا تھا اور میں جب کراچی سے لاہور آئی تھی تو میں نے اس کو وہ ساری چیزیں جو آپ سے سیکھی تھے وہ میں نے آکے اپلائی کی تھی اور اس کا اتنا فائدہ بعد میں ہوا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر پیرنٹنگ نہ سیکھی ہوتی تو شاید میں بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعلق کبھی نہ دے پاتی استاذہ کے لیکچرز میں ہر چیز کے حوالے سے رہنمائی ہے جہاں اٹکتے ہیں کہ بچے کے اندر صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے سکھانی ہے قرآن کے ساتھ سنت کی محبت کیسے سکھانی ہے الحمدللہ اور پھر یہ کہ اس کی سکولنگ کیسی ہونی چاہیے اس کی کمپنی کیسی ہونی چاہیے الحمدللہ اور یہ کہ گھر میں محول کیسا ہونا چاہیے اگر دادہ دادی گھر میں ہیں تو وہ کس طرح تربیت کر رہے ہیں کہیں پہ اگر ان کو ضرورت ہے کچھ سکھانے کی الحمدللہ کیونکہ جب دین پڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ماں تربیت کرتی ہے بچے کی وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جس طرح آپ بات کر رہی تھیں تاک رات کے حوالے سے تو واقعی اس بات کو میں فیل کرتی ہوں کہ ہماری جو ینگ جنیریشن ہے اگر ماں کے اندر تربیت ہوئی ہوتی ہے تو بچوں کے اندر وہ نظر آتی ہے اور اگر ان کی نہیں ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی محول اس طرح کی گیدرنگ سن کو بہت فائدہ دیتی ہے جیسے ابھی بڑا خوبصورت سوال بھی تھا ایک ینگ مدر کی طرح سے کہ ایک ناؤ سال ناؤ ماں کے بچے کو اللہ کا تعلق کیسے سکھائیں اب یہ وہ سکھا سکتا ہے جس نے سیکھا ہے جی جیسے ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے تو اللہ کا تعلق اس کا مزہ بھی سیکھنے سے آتا ہے اور یہ آپ نے سادگی سے یہ بات کہی اور ریلی عمل کرنا بھی سیکھنے کی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جیسے یعنی کسی چیز کے بارے میں جنرلی آپ کو نالج کی ضرورت ہوتی ہے عمل کرنا سیکھنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے علم سیکھنا اور عمل کرنا سیکھنا جزاکلہ خویر سازہ بہت ضروری ہے جی علم سیکھنے سے آتا ہے عمل بھی سیکھنے سے آتا ہے اس طرح نہیں آتا اور انسان سے سیکھے وغیر اس کی زندگی بڑی عجیب بڑی بیکار ہے آج ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے وقت کو اور اس طرح سے نہیں گزارنا سیکھیں گے تو کل کوئی اچھا مستقبل اور انشاءاللہ یقینی طور پر ایک اچھی آخرت دے کر جائیں گے انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے میں اس کا آپ کے آنے کے بہت شکر گزاروں آپ کا آنے کا شکریہ انشاءاللہ بریک کے بعد ہمیں ایک اور گیس جوائن کریں گی تو انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی جزاکلو خیر ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر بلیس فرائیڈے رمزان ٹرانسمیشن افتار سپیشل کے ساتھ ایک بھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہمیں ایک اور مہمان سٹوڈیوز میں جوائن کر چکی ہیں ان کا تعریف کرواتے ہیں ماریہ سکلین صاحبہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسازہ ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں اسازہ میں کچھ سوال آپ شکر کے پھر ماریہ کی طرف آنا چاہتی ہوں اسازہ آخری چند دن اور پھر چاند رات اور پھر عید یہ ہمیں کس طرح سے گزارنے چاہیے ہم اس پر تو کافی دفعہ بات کر چکے کہ آخری چند دن ہے اور آخری دو راتیں باقی ہیں جو لیلت القدر کی راتیں ہیں آخری اور بھی راتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں نیچرلی عید کی تیاری بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سوالہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے کتاہیوں پر غلطیوں پر گناہوں پر اور اللہ سوالہ تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی کرنا ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اسی طرح سے اپنے پیاروں کے لیے جو جا چکے ان کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں اسی طرح سے یعنی ٹریننگ حاصل کی ہے اس مہینے میں تو اس ٹریننگ کو نیچے نہیں جانا چاہیے اب اس ٹریننگ کو اور زیادہ یعنی آخر تک پہنچانے کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ اگر کسی چیز کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے تو رسول اللہ جو دعا کیا کرتے تھے الحمدللہ اللہ بینعمتہ تتم مسوالیہات تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کی وجہ سے نعمتیں پایا تکمیل کو پہنچتی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی نعمتیں پایا تکمیل تک پہنچے بغیر آپ جو ہے وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو رمضان کو اختتام تک پہنچانا ہے تکمیل تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے یعنی آخری امور زیادہ اچھے طریقے سے انجام دینے ضروری ہیں ستائیسویں کی رات ہے انتیسویں کی رات ہے اسی طرح سے روزے ہیں پھر صلح رحمی کے کام ہے عید گفٹس پیک کریں عیدیاں تیار کریں کھانوں کی تیاری کریں کپڑوں کی تیاری کریں لیکن قرآن سنیں لیکن اچھی مجالس میں ساتھ ساتھ شرکت کرنے کے لیے وقت نکالیں گھر والوں کے لیے رشتداروں کے لیے یہ سارے کام جاری رکھنے چاہیے اور پھر چاند رات ہے تو چاند دیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے جو کہ ہمارے یہاں بہت کم ہو گیا چاند کی جو دعا ہے نا چاند دیکھنے کی دعا ہی انسان کے ذہن کو کس طرح سے بدل کے رکھ دیتی دل پکڑا جاتا ہے اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان والا امن والا بنا دینا والسلامتی والا اسلام والا فرما برداری والا بنا دینا شوال کے شروع میں آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس چاند کو امن والا ایمان والا بنانا ایمان کے بارے میں فکر ہے نا اور ہر طفع ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے فکر ہونی چاہیے ربی و ربک اللہ اے چاند تیرا ربی اللہ ہے اور میرا ربی اللہ تو مجھے اتنا پیارا سے اسطلاح لگتا ہے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے اختتام پر ایک طفع پھر افق کی طرف نظریں لگا دے کہ آسمان والے کا جس کو خیال ہے وہ تو لگاتا ہے جس کو نئی خیال وہ بھی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے تو اسے رب کا خیال آئی جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ جب چاند رات آتی ہے تو نیچرلی سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں عید کی تیاری بھی کرتے ہیں لیکن عید کا جو سسطلہ ہے کتنا خوبصورت سسطلہ ہے چاہے غسل کر کے خوشبو لگانے کا سسطلہ ہو چاہے صبح خجوریں کھانے کا سسطلہ ہو چاہے وہ تقبیرات کہنے کا سسطلہ مجھے عید کے دن کی سب سے پیاری چیز تقبیرات لگتی ہیں اللہ حکم بہت زیادہ دل پکڑا جاتا ہے تقبیرات سے اور تقبیرات کہنے سے تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے بے شکت سب لوگ زبان سے بھی کہیں لیکن تقبیرات لگائیں بھی لگانے پیچھے ہیں بہت خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے ساتھی مساجد سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اب تو کچھ روجوان کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹوں سے بھی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گاڑیوں سے بھی اللہ کریں کہ ہمارے ہاں یہ محول بدلیں اور پھر عید کا میں جانے کا سلسلہ کتنا خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف خوشی کا موقع ہے سب کوئی کٹھا کر لیا کوئی بھی گھر نہیں رہے گا یعنی خواتین کو ہمارے یہاں تو کوشش کی جاتی ہے کاموں کی وجہ سے مختلف امور کی وجہ سے کہ گھر پہ رہیں لیکن گھر پہ وہ بھی نہیں رہیں گے رسول اللہ نے فرمایا کہ یعنی نوجوان لڑکیوں کو بھی باہر نکالیں حتیٰ کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو کسی نے یہ بات کہی تھی یعنی اسلام ڈیزائنڈی ایس ہے کہ اس میں فیسٹیول ہے میں ماریا آپ سے پوچھنے چاہتی ہوں آخری چار منٹ ہیں دعا سے پہلے آپ ایک مبلغہ بھی ہیں قرآن بھی پڑھاتی ہیں پھر آپ ایک سٹوڈنٹ بھی ہیں ایمفل کری ہیں میس قوم میں اور پھر ماشاءاللہ دورہ قرآن بھی کرواتی رہی ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں بڑی سرکردہ رہتی ہیں کس طرح رمضان کی روٹین کو منیج کرتی رہی ہیں اور رمضان کے بعد کیا دیکھتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب میں ہر وقت ایک سینٹنس آتا ہے دن میں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام میں لگ جاتے ہیں تو روٹین آپ کی اتنی اچھے طریقے سے منیج ہو جاتی ہے لائک آپ کلاسز بھی لے رہے ہیں الحمدللہ آپ دورہ قرآن کی پرپیرشن بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح سے ڈیلیور بھی الحمدللہ کر رہے ہیں اور پھر الحمدللہ آپ کا عمل بدلتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سٹوڈینٹس کا عمل بدل رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے کلاس میٹس اور ایون دو میں نے ایکسپیلینس کیا کہ میرے پروفیسرز کہ جب کوئی تھیلی بڑھا رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایک نی چیز انٹریڈیوز کروا رہے ہوتے ہیں تو ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں یہ دین ہمارا اس بارے میں کیا کہتا ہے تو الحمدللہ اس طریقے سے آپ کا ایک اپنا سوسائٹی میں رول جب ہوتا ہے اور ایسا سٹوڈینٹ یا ایسا ٹیچر بھی اسے آپ بہت زیادہ ہر جگہ پر اکنالیج کیا جاتے ہیں ہمارے نورمالی سمجھا جاتا ہے جب آپ اپنی دگری یا پروفیشن کو کانٹینیو کرے ہیں تو اس کے ساتھ کس طرح کوئی اور کام ہو سکتا ہے تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی پھر اپنی روٹین کو منیج کرنے میں سٹاڈیز بھی پڑھنا پڑھانا بھی اور باقی سب کچھ بھی جی الحمدللہ بعض اوقات یہ نہیں انسان ہوتا ہے کہ اس کو اپنی طرف دیکھتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں ہو سکتا لیکن الحمدللہ ہمیشہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی طرف دیکھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کی کام ہے الحمدللہ تو پھر مسبب الاسفاب اللہ تعالی ہے تو جس طرح سے الحمدللہ اور سب سے زیادہ آپ کو جو فائدہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اسعادہ جی کی جو ٹریننگ ہے جس طرح سے الحمدللہ اس کو ٹائم دینا ہے آپ نے اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے الحمدللہ تو اس کے ساتھ آپ کی الحمدللہ روٹین منیج ہو جاتی ہے الحمدللہ صحیح الحمدللہ یہ بہت ایک خوش آئند ہے اور یہ وہی بات ہے جو سازہ آپ پروگرام کے شروع میں بھی کر رہی تھیں کہ علم بھی سیکھنا پڑتا ہے اور عمل بھی سیکھنا پڑتا ہے اور یہ بہت انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسے استاد میسر آ جائیں ہمیں ایسے استاد ملے جن سے ہم قریبی دور پر اتنا رہ کے تو یہ چیزیں سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کی جزائے خیر دے سکتا اور انشاءاللہ دے گا بھی اس اید کے لئے کوئی خاص پیغام جواب دینا چاہیں آخری دو منٹ ہیں پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ دعا کروا دیں یہ رمضان کی بھی اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بشرت زندگی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ دیکھیں فائزہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا کچھ سمیٹ دیتے ہیں جب اید آتی ہے نا تو اید کی وجہ سے وہ سب کچھ کھل جاتا ہے جو کچھ روزے کی وجہ سے سمٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ پابندیاں اٹھائی جاتی ہیں یہ وہ موقع ہوتا ہے جو یعنی ٹیسٹ کا موقع ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اب اس کو کس طرح سے اپلائے کرنا عید جو ہے وہ بہت بڑا پیغام ہمارے لیے لے کے آتی ہے یہ خوشی کا پیغام بھی ہے اور یہ دراصل دوبارہ ایک دفعہ نئے سرے سے اس روٹین کے جاری ہونے کا پیغام بھی ہے جو رمضان سے پہلے بھی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکامات کو زیادہ مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے عید کے لیے عید کا خطبہ عید کی نماز عید کی دعا اس کو نہ بھولیے گا ہر مزدور کو اور ہر کام کرنے والے کو اس کے کام کا عجر دیا جاتا ہے اور جب لوگ عید کے لیے جاتے ہیں تو عید کی نماز کے لیے جانے والوں کو ان کا عجر دے دیا جاتا ہے فرشتے کیسے کیسے لباس میں زمین کی طرف اترتے ہیں اور لوگوں میں وہ سب کچھ بانٹتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بانٹنا چاہتے ہیں خوشیوں میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی رحمت کی اور ہر طرف وہ سب لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی صلح رحمی کے کام کیے جنہوں نے دوسروں کا خیال رکھا دوسروں کے حقوق کو پورا کیا ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انام کا بھی اعلان ہوتا ہے انام بھی دیا جاتا ہے اور الحمدللہ ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے ماریہ آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ کیونکہ دعا کا وقت ہے استاذہ آپ کا بھی بہت شکریہ میں پیغام ٹیم کی پوری ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ رمضان میں بھی ہر فرائیڈے وقت دیتی رہیں اور ہمیں سکھاتی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور تمام لوگوں کی جہود کو قبول فرمائے ایک شاندار سلسلہ ہے بہت لوگوں کی پیچھے ایفرٹ شامل ہے جو ٹرانسمیشن آپ تک جا رہی ہوتی ہے جو مستدد نالج آپ تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام جہود کو قبول فرمائے اس آزہ ہم دعا کے لئے آپ سے درخواست کریں گے اور انشاءاللہ پھر افتار کا سلسلہ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و اسیلا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العزیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا تنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوہب یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیس اے زندہ رہنے والے اے وہ جس کی زندگی کو زوال نہیں ان پر رہم فرما دے جن کی زندگی موت کے گھاٹ اترنے والی ہے الہی رمضان کے اختتام پر آپ سے استعدا ہے الہی ہماری غلطیوں کو تاہیوں گناہوں کو موف کر دیجئے الہی ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کو آپ مغفرت کا پروانہ عطا کرتے ہیں الہی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا حمر رہیمین ہمارے وہ پیارے جو آپ کے پاس پہنچ گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے اور الہی آپ سے استعدا ہے ہماری نسلوں میں اس خیر کے سلسلے کو الہی دینی وابستگی کے سلسلے کو اور الہی دین کی خدمت کے سلسلے کو جاری فرما دیجئے یا حمر رہیمین آپ سے استعدا ہے بعد از رمضان بھی خوشو والی نمازیں الہی نفلی روزے رکھنے اور الہی صلح رحمی کے کام کرنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی اسی طرح سے توفیق عطا فرمائیے الہی جیسے رمضان میں آپ نے توفیق دی الہی آپ سے استعدا ہے یا حمر رہیمین جتنے سننے والے ہیں اے پاک پروردگار سب کی خواہشات کو اور دعاوں کو قبول فرما لیجئے اور الہی ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمانا الہی ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمانا اور الہی آپ سے استعدا ہے جو دعائیں ہم نے مانگیں جو مانگنے سے رہ گئیں الہی سب دعاوں کو قبول فرمانا الہی خصوصی دعا ہے پیغام کے لیے الہی یہ آپ کا پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام ہے الہی اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کی محنت ہے جو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں الہی جو اپنا وقت صلاحیت ہیں اپنا مال لگانا ہے الہی ان کو عجر عظیم عطا فرمائیے اور الہی ہم سب کو توفیق دیجئے نیکی کے اس پیغام کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے اپنے مال سے اپنے صلاحیتوں سے اپنے وقت سے الہی اس کام کو آگے بڑھائیں یار حمر رہیمین اس خیر کے پیغام کا سستہ ہمیشہ جاری رکھنا اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا آمین جزاکلو خیر استازہ الحمدللہ میں تمام مہمانوں کا لیکن خصوصی طور پر استازہ صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ایوری فرائیڈے وہ ہمیں وقت دیتی رہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا گو ہیں اور ہم اپنی ٹوٹی پوٹی عبادتیں اسی کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائیں اور میں تمام ٹیم کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ رمضان کا خواتین کا آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ بعد از رمضان آپ سے مارننگ ٹرانسویشن میں ملاقات ہوا کرے گی تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جہود کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اگلے رمضان خیر و برکت کے ساتھ نصیب فرمائے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ اور کسی اور ٹرانسویشن میں ملیں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا زامان پھر